آپ کو گھر کے اندر لے کے چلتے ہیں جیسی بیورز آپ کو گھر کے اندر لے کے آتے ہیں آپ اس کا لاؤنج ایریا دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سٹنگ ہے یہاں پہ آپ کو جو مل جاتی ہے یہ ڈائننگ ایریا ہے اس کے اندر یہ سب کچھ انکلیوڈ ہے اگر میں اس سائیڈ پہ آپ کو دکھاؤں یہ کنسول آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل براس میں ڈیزائن کیا ہوئے یہ گولڈ کلر نہیں کیا گیا یہ براس میں ڈیزائن کیا گیا اس کا جو میرر ہے اس کے سائیڈوں پہ بھی سارا آپ کو براس ملتا ہے یہ سب چیزیں اس کے اندر انکلیوڈ ہیں اعوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان مدسیر علی ملحاس اور آج پھر میں حاضر ہوں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جی ناظرین آج ہم آپ کے لیے وہ افر لے کے ہیں جو سالوں میں ایک دفعہ ملتی ہے جی ویورز یہ آپشن آپ کے لیے جو ہم لے کے ہیں یہ آل فرنیچ ہاؤس ہے بہت ہی پیارا یہ گھر ہے پانچ مرلہ کا یہ گھر ہے اور فرنیچ ہے اس کے اونر جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں اور اس کا جتنا فرنیچر ہے آؤٹ کلاس اور اے پلس فرنیچر اس میں آپ کو اس کے ساتھ ہی ملے گا گھر کا فرنٹ آپ دیکھیں خوبصورت فرنٹ بنا ہوا ہے اگر آپ ڈی ایچے میں گھر لینے کے خواہش مند ہے اور ڈی ایچے میں آپ کا بجڑ نہیں بن رہا تو یہ آپ کے لیے میں توفہ لے کے آئے ہوں اس کے اندر جب میں فرنیچر آپ کو دکھاؤں گا اے سی فریج اور اوون ہر چیز اس میں سوفا بیٹ ہر چیز لوش ہے اور بہت ہی پیارا یہ گھر بنا ہوئے اس کے اگر ہم لوکیشن کی بات کریں تو پنجاب سوسائٹی میں یہ گھر مجود ہے ڈی ایچے فیس 3 سے جسٹ ون منٹ کی یہ ڈرائیف کے اوپر گھر مجود ہے جی ویورز ڈی ایچے فیس 3 سے جسٹ ون منٹ کی ڈرائیف ہے اور بہترین اکاموڈیشن بہترین اس کا مٹیریل یوز کیا گیا گھر بہت ہی اچھا بنا ہوئے سالیڈ ہے اور بہترین کوالیٹی میں ہے آئیں آپ کو چلتے ہیں گھر کا وزر کرواتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ہمارے چیلن کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہے تاکہ نیو آنے والی لیٹس ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ویورز یہ آپ کو روڈ دکھا رہا ہوں آپ روڈ دیکھ سکتے ہیں وائیڈ روڈ ہے سامنے بلکل مسجد ہے یہ آپ کو مسجد دکھائی جاری ہے جہاں پہ بند ہو جاتی ہے گلی اس سائٹ سے میں روڈ دکھا رہا ہوں وائیڈ روڈ ہے اور بہترین اس کا روڈ سائز ہے کارپٹ روڈ ہے گیس یہاں پہ مجود ہے ساتھ والے نیبرہ اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس گھر کے باہر بھی گیس بھی مجود ہے لون ایریہ اس کا دیکھیں اونر نے کتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے اور اس کا ایلیویشن بہت پیار ہے بہت وی آئی پی بہت ہی سوبر ایلیویشن ہے ڈی ایچ ای لیول کا یہ گھر ہے انشاءاللہ نہ مزا آئے تو پیسے واپس آئے چلتے ہیں گھر کا وزر کرواتے ہیں اندر سے اور مکمل ڈیٹیل دیتے ہیں ویرز آپ کو گھر کے اندر لے کے چلتے ہیں اور اس گھر کی مکمل سپیسیفکیشن بتاتے ہیں ایسے کا گھر ہے کہ انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا سب سے پہلے آپ اس کا ڈور دیکھیں یہ پورا ڈور سلائڈنگ میں رکھا ہوا ہے اس کو آپ بڑے مزے سے یہ ایک فنگر کے ساتھ بھی سلائڈ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبدس ڈور ہے اور اتنا وزنی اور ہیوی ویٹ ڈور ہے کہ آپ دیکھیں گے جب آئیں گے انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا اس ڈور کو دیکھیں یہ تقریباً چودہ گیج میں یا بارہ گیج میں ڈیزائن کیا گیا ہے کافی یہ تھک ڈور لگایا گیا ہے اس کے بعد جب اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اس کے اندر گراج میں جب ہم آتے ہیں بڑی گاڑی کا گراج ہے اس کے اندر بھی ہم نے ایک سیفٹی ڈور لگا دیا ہے یہ آپ دیکھیں اس کے اندر ہم نے ایک سیفٹی ڈور لگا دیا ہے جس کو آپ رات کو اپنے گھر کو سکیور کر سکتے ہیں اس سائیڈ سے بھی ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر سے ایک چھوٹا ڈور بھی رکھا گیا ہے جو آپ ادھر سے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس سائیڈ پہ پوڈ روم کی اپشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میں دوبارہ سے کلوز کر دیتا ہوں باکہ آپ پورے گھر کا اچھی طرح سے ریو کروا سکو یہ کلوز کر دیا اس سائیڈ سے اسے کلوز کر دیا اور دیکھیں سیفٹی پرپس کے لحاظ سے یہ گھر کتنا زبردست ڈیزائن کیا ہوا ہے پروپر والز کے اوپر آپ دیکھیں ٹائل فلورنگ ہے آپ نے بڑے گھر دیکھیں ہوں گے ڈی ایچے کے بہریہ کے ہر جگہ کے گھر دیکھیں ہوں گے اسلام پاس کے بھی دیکھیں ہوں گے جو آج میں آپ کو لاہور کا گھر دکھا رہا ہوں ایسے کے گھر آپ نے بہت کم دیکھیں ہوں گے یہ ٹائل فلورنگ دیکھیں میٹ فنشنگ میں ٹائلز لگائی گئی ہیں فلور کو پر آپ ٹائلز دیکھیں خوبصورت ہیں اس کا ڈور آپ دیکھیں بڑا خوبصورت ڈور لگایا گیا ہے لاؤگ سیک کریں یہ ڈورز کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ڈور ہے سالڈ میں لگایا گیا ہے آپ کو گھر کے اندر لے کے چلتے ہیں جیسی ویورز آپ کو گھر کے اندر لے کے آتے ہیں آپ اس کا لاؤنج ایریا دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سٹنگ ہے یہاں پہ آپ کو جو مل جاتی ہے یہ ڈائننگ ایریا ہے اس کے اندر یہ سب کچھ انکلیوڈ ہے اگر میں اس سائیڈ پہ آپ کو دکھاؤں یہ کنسول آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل براس میں ڈیزائن کیا ہوئے یہ گولڈ کلر نہیں کیا گیا یہ براس میں ڈیزائن کیا گیا اس کا جو میرر ہے اس کے سائیڈوں پہ بھی سارا آپ کو براس ملتا ہے یہ سب چیزیں اس کے اندر انکلیوڈ ہیں اور یہاں پہ آپ لاؤنج ایریا میں دیکھ سکتے ہیں یہ کٹور کا کام بڑا خوبصورت کٹور کا کام کیا گیا ہے دیکھتے ہیں ڈرائنگ روم میں یہ جو ٹیبل آپ کو مل رہا ہے یہ اس کی اگر میں مالیت بتاؤں تو یہ خالی ٹیبل ڈیڑھ لاکھ روے کا ہے یہ خود ڈیزائن کروایا ہے خود بنوایا ہے اس لیے یہ ڈیڑھ لاکھ میں مل رہا ہے تو اس طرح کا سیم ٹیبل اس سے مہنگا مل رہا تھا کیونکہ یہ ٹوٹل براس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل براس میں اس کے اوپر گرین ایڈ لگایا گیا یہاں پہ آپ سوفا سٹنگ دیکھیں یہ سب کچھ انکلیوڈ ہے اس کی لائٹس دیکھیں اس کی لائٹس کی اگر میں مالیت کی بات کروں تو پچیس پچیس ہزار روپے کی یہ لائٹس ہیں یہ لائٹس ہیں یہ لائٹس ہیں پھر اس کے بعد یہ لائٹس ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے کوسٹلی یہاں پہ چیزیں لگائی گئی ہیں یہ جو چیزیں اس کی اگر میں آپ کو مالیت کی بات کروں ورزگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹیک چیزیں ہیں یہ ابھی تک ہی ہیں یہ بلکل نیو ہیں سترہ ہزار چار سو روپے کا یہ انہوں نے بائی کیا تھا صرف یہ چیز آپ اس سے خود ہی آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ پینٹنگز کتنی مہنگی ہیں ٹیبلز کتنے مہنگ ہیں ہر چیز کتنی مہنگی ہیں اور یہ کتنی کوسٹلی چیزیں ہیں صفا سٹنگ دیکھ کے ہر چیز بہترین اس میں انکلیوڈ ہے دو بھائی دو کی ٹائل فلورنگ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس گھر کے اندر آپ کو کیمراز مل جاتے ہیں فرنٹ پہ بھی کیمراز ہیں بیٹ پہ بھی کیمراز ہیں ایل سی ڈی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیمراز جو ہے نصب ہے ٹوانٹی فور آور یہاں پہ آپ کو ویو ملتے ہیں اس کے بعد جب ہم اندر آتے ہیں یہاں پہ نو انچ کی دواریں ہیں کنسٹرکشن آپ دیکھیں اس کی تو جیسے ہم آتے ہیں یہاں پہ ہمیں بہت بڑے سائز کا ایک میرر مل جاتا ہے جو اس گھر کے اندر ہر چیز انکلیوڈ ہے صرف ہی اپنے جو پرسنل سمان ہے کپڑے وغیرہ ہیں وہ لے کے جائیں گے یا جو ان کے استعمال کی چیزیں باقی سب کچھ اس کے اندر انکلیوڈ ہے ڈیٹ انکر جس کی مالیت آج سے انہوں نے ایک سال پہلے جو بائے کیا تھا پچپن ہزار کا بائے کیا تھا اب تو اور مہنگا ہو گیا ہے اس طرف اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت کنسول بنا ہوئے اس میں لائٹنگ میرر ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرر کے سال لائٹنگ آپ کو مل رہی ہے یہ ڈائز اس کے دیکھیں خوبصورت ہیں اس کے بعد یہاں پہ تھری سیکشن میں وارڈوبس ہیں اور وارڈوبس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلائڈنگ میں ہے اس میں جو شیٹ لگائی گئی ہے یہ بہت اچھے والی شیٹ ہے یہ بیٹ جو ہیں ہر چیز آپ کو اس کے اندر مل رہی ہے بیٹ بھی اس کے اندر انکلیوڈ ہے بڑے اچھے والے بیٹس ہیں پھر اس کے اگر ہم واشمز کی بات کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وائٹ وینٹی کوریان کا کام کیا گیا ہے کنسیل کمورس ہیں برینڈیڈ اور بھائی کافی ہیوی ویٹڈ جو کنسول آپ کو مل جاتے ہیں سیمی سالی ویڈرن کے ڈورز مل رہے ہیں اسی طرح سے میں آپ کو کچن کا وزر کرواتا ہوں جیسے ہی ہم آپ کو کچن میں لے کے آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈبل ڈور ریفیجیریٹر آپ کو انسٹالل مل رہی ہے سامسنگ کی ہے برینڈیڈ ہے اور بلکل نیو ہے ابھی دیکھیں یوز بہت کم ہوئی ہے بلکل نیو ہے فیملی جو ہے باہر جا رہی ہے اس وجہ سے اس کو سیل کر رہی ہے فائی مرلا کا یہ فرنش اور بہت ہی خوبصورت گھرم آپ کے لیے لے کے ہیں اس کے بعد مایکرو وی آون اس کے ساتھ انکلیوڈ ہے یہاں پہ جو فوٹائل کا ہود ہے کافی مہنگا ہود اس کے اندر انسٹالل ہے ریس کے چولے لگے ہوئے اس کے بعد پاس آکے ذرا آپ دکھائیں یہ جو ماربل کا ٹاپ لگا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ یہاں پہ یوز نہیں کر رہا ڈی ایچے میں بھی آپ میں کیوں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ڈی ایچے سے بھی اوپر کے لیول کا یہ گھر ہے کیونکہ یہ بہت مہنگا ٹاپ ہے اونر کا کہنا ہے کہ ایک حالی ٹاپ ٹاپ جو ہے اتنا ٹاپ اٹی تھاؤزن کے راؤنڈ بوٹے نے کاؤس کیا تھا پھر ایک مزہی کی چیز آپ کو میں پیچھے دکھاؤں گا پیچھے لائٹ ہوگی آجو 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 پیچھے ویرز یہ بیک سائٹ پہ وینٹیلیشن ایریہ آپ دیکھیں کتنا کھلا وینٹیلیشن ایریہ اور بیک پہ آپ کو یہاں پہ وارڈ روپس مل جاتی ہیں وارڈ روپس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ آٹومیٹک واشنگ مشین مل جاتی ہے اور اسی طرح سے یہ اس کے سارا کیبنٹس بنائے گئے آپ کا جتنا گھر کا سامان ان کیبنٹس میں آ سکتا ہے آپ نے بڑے گھر دیکھے ہوں گے لیکن اس طرح کی ذینیت بہت کم دیکھی ہوگی انہوں نے ماشاء اللہ بہت اچھا گھر بنایا ہے اس طرح کے گھر بہت کم دیکھے ہوں گے یہاں پہ گیزر جو ہے انسٹالڈ ہے یہ آپ کو اسی طرح سے انسٹالڈ ملے گا آپ کو کوئی بھی چیز خود سے لانی نہیں پڑے گی ریڈی ٹو موو ہاؤس ہے اور ایسا ریڈی ٹو موو ہاؤس ہے کہ آپ بھی اگر تیار کرنا چاہیں تو ایسے کا گھر تیار نہیں کر سکتے تو ویرز آ جائیں آپ کو اگر لے کے چلتے ہیں یہ بھی کاؤنٹر بنا ہوئے یہ دیکھیں اس میں بھی ڈائز دیئے گے آپ کی چھوٹا چھوٹا سا سارا سمان اس کے اندر سما سکتا ہے اب ویرز آپ کو میں اوپر لے کے چلتا ہوں اور اوپر جا کے آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں سٹیرز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل گری نیٹ لگا ہوئے یہ گری نیٹ ٹوٹل آپ کو سٹیرز پہ مل جاتا ہے اس کی ریلنگ کے اگر ہم بات کریں تو ایسے کی ریلنگ بھی بہت کم لوگ لگواتے ہیں یہ کافی مہنگی ریلنگ لگی ہوئی ہے کافی مہنگا کام کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ساری اس کی فٹنگز آپ دیکھ لیں اس کی ساری انٹیک فٹنگز ہیں جو یوز کی گئی ہیں تو والوپر جو ہیں یہ انٹیک اور بڑے مہنگے ایکسپینسیو والوپر کا استعمال کیا گیا ہے اب آپ کو اوپر کا وزٹ کرواتے ہیں ویڈیو میں ہی ڈیٹیل بتائیں گے آپ نے ویڈیو کمپلیٹ ووچ کرنا ہے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ایسے کی اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ویڈیوز آپ کو ہم فسٹور پر لے کے چلتے ہیں مکمل ڈیٹیل دیتے ہیں جیسے ہی فسٹور پر چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں گریڈ نیٹ ماربل ملتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کیچین ہولڈر ہے جو جرمنی کا یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ ماشاءاللہ سمجھ لیں کہ یہ جتنی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ یورو لگے ہوئے ہیں بھائی یورپ سے آئے تھے اور کھلا یورو کم آیا اور یہاں پہ لگایا لیکن اب دوبارہ جو پاکستان کے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہاں سے بیچ کر واپس یورپ جانا ہے اس لیے جو ہے اس گھر کو آل سمان کے ساتھ سیل کر رہے ہیں جیسے ہی ہم اوپر آتے ہیں تو یہاں پہ ایک بڑا ہی پیارا اور بڑا دلکش ہاں میں لاؤنج ایریا ملتا ہے آپ لاؤنج ایریا دیکھیں یہ کلین دیکھیں یہ کلین یہاں پہ بچھائے گئے یہ بڑے مہنگے ترین ہیں اگر میرا کیمرمن قریب آکے ادھر سے آپ کو دکھائے یہاں پہ امریکن سٹائل میں کچن ہے آپ امیجن کریں کہ ہماری بھاوی یہاں پہ کوکنگ کرتی ہو اور آپ یہاں پہ بار چیرز رکھ کے کھانے کو انجوائے کرتے ہو تو کیسا فیل آئے گا پانونس دیکھیں یہاں پہ شینڈیلر دیکھیں یہاں پہ بھی کینان کا ہود لگا ہو ہے اور یہاں پہ ہر چیز آپ کو اس کے اندر انسٹالڈ مل رہی ہے فورٹائل کا آپ کو یہاں پہ مایکرووے آون بھی انسٹالڈ مل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فورٹائل کا مایکرووے آون اس کے اندر آپ کو انسٹالڈ مل رہا ہے اس کی شیٹس آپ دیکھیں کچن کیبنٹس بہت ہی وی ای پی ہیں اس کے ماربل کی آپ لک دیکھیں ایسے گی ماربل کی لک آپ کو اور کہیں پہ بھی نہیں ملے گی پوپر پیچھے وینٹیلیشن ایریہ ہے پیچھے بھی ٹیرس ہیں آجیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ویرز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گیلری ایریہ بننا ہوئے یہاں پہ کافی مہنگے مہنگے پلانٹس لگائے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ کے جتنے ایسی وغیرہ ہیں وہ اس سائٹ پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ جو بیڈ رومز ہیں ان کا آپ کو وزر کرواتے ہیں ایک یہ آپ کا بیڈ روم ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایسی انسٹالل ہے اور اس کے بعد یہاں کی وارڈ روپس آپ دیکھیں میرر میں وارڈ روپس دیزائن کی گئی ہیں یہ سلائڈنگ میں ہیں اور یہ میرر میں ہیں اور اس کی سلائڈ بہت سمودھ ہے یہ آپ دیکھیں بہت سمودھ سلائڈ ہیں سلائڈنگ میں یہ وارڈ روپس ہیں اس کے بعد آپ بیڈ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ LCD دیکھ سکتے ہیں بڑے سائز کی LCD سامسنگ کی لگے ہوئی ہیں یہ سب چیزیں آپ کو انسٹرال ملیں گی کرٹنز آپ کو انسٹرال ملیں گے یہ آپ کرٹنز دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے دورز آپ دیکھیں بڑے ہیوی ویڈ دورز ہیں جو اس میں لگائے گئے ہیں اس کے بعد اگر ہم واشون آپ کو دکھائیں تو آپ واشون دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ touch mirror میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وینٹیز آپ دیکھیں بہترین وینٹیز کا استعمال کیا گیا ہے اس میں جو اسیسریز یوز کی گئے ہیں یہ بھی ہائی کولیٹی میں ہیں بہت اچھی اسیسریز ہیں میررز ٹائلز آپ دیکھیں ایرانی ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت ٹائلز ہیں پھر یہاں پہ کموٹ آپ کو مل جاتا ہے باتین کیبن آپ کو مل جاتا ہے اور اس کے اندر آپ کو جو ہے یہ پینل مل جاتا ہے جو شاور کے لیے آپ اس کی پی ٹر اپس دیکھ سکتے ہیں وی آئی پی ٹر اپس ہے بہت اچھا اور بہت لوش کام کیا گیا ہے آپ کو میں تیسرے بیڈ روم میں لے کے چلتا ہوں یہ ویڈز اس کا تیسرا بیڈ روم ہے اس کو ہم چائلڈ بیڈ روم بھی کہتے ہیں دو رومز میں آپ کو ڈیڈے ٹن کے ایسی ملتے ہیں ایک روم میں آپ کو ایک ٹن کا ایسی ملتے ہیں اور یہ بچوں کا روم ہے یہاں پہ جو ال سی ڈی ہے یہ فورٹی فور انچز کی ہے اس کے بعد یہاں پہ سٹیڈی ٹیبل بنائی گئی ہے اس کی چیرز آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین چیرز ہیں یہ بچوں کا روم ہے آپ دیکھیں چائلڈ روم ہے ایک آپ کو اوپر بیڈ مل جاتا ہے ایک بیڈ نیچے ہے اس سے اوپر جانے کا رستہ یہاں سے بچوں کو دیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ سٹیڈز لگی ہوئی ہیں یہ بنائی گئی ہیں بڑی خوبصورت اور یہ اس کی وارڈ روپس بھی سلائڈنگ میں رکھی گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کرٹنز انسٹالڈ ہیں اے سی انسٹالڈ ہیں اور یہ آپ دیکھیں اس کا وارڈ روم اس وارڈ روم میں بھی کموڈ کی اپشن آپ کو مل جاتی ہے باتھین کیبن آپ کو مل جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باتھین کیبن ہے اور یہاں پہ وینٹی کوریان کا کام کیا گیا یہ بڑا مہنگا کام ہے جو اس پر کیا گیا ہے تو ویرز اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دو کروڑ پچتر لاک کی جاری ہے ٹو سیونٹی فائیو لیک اس گھر کی ڈیمانڈ کی جاری ہے جو کہ اس ایریا کے حساب سے بہت مناسب ہے اس روم کی جو سب سے خاص بات ہے وہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس روم کے ساتھ ایک پیرس ملتا ہے جو آپ کو یہ آپ دیکھیں جیسے ہی ہم آتے ہیں یہاں پہ پلانٹس کا یوز کیا گیا ہے یہاں پہ بہت زبدہ سیٹنگ بنائی گئی ہے یہ سیٹنگ ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سیٹنگ ایریا ماشاءاللہ یہاں پہ بنایا گیا ہے اس کی کچھ لائٹس جو ہیں وہ خراب ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو چینج کروا دیں گے اور یہ بہت ہی زبدہ سیٹنگ ایریا ہے بارش کے موسم میں آپ یہاں پہ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں پنجاب سوسائٹی میں یہ گھر مجود ہے اس سے اوپر جو روف ٹاپ ہے آپ کو سٹور روم ملتا ہے روف ٹاپ کے اوپر پر ٹائل فلورنگ کی گئی ہے جو بہت ہی خوبصورت کی گئی ہے اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں تو پنجاب سوسائٹی میں یہ گھر مجود ہے اگر آپ اس گھر کی ڈیل بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا سا کنٹیک کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے ویڈیو کے اوپر ہمارا نمبر چل رہا ہے ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر ہے جل سے جل رابطہ کریں یہ گھر نکل جائے گا مارکٹ کا سستہ گھر ہے یہ فرد نیچر کے ساتھ آپ کو جو گھر مل رہے 275 میں مل رہے ٹوکن کے اوپر نگوشیئٹ ہو سکتی ہے مائنر ہے زیادہ نگوشیئٹ نہیں ہے 275 میں آپ کو یہ گھر ملے گا انشاءاللہ اگر آپ اس گھر کی ڈیل بنانا چاہتے ہیں تو جل سے جلد ہمارا سا کنٹیک کریں ہمارا نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اپنا خیار رکھی گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ